بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں فاطمہ بنتے قیس رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت تمیم داری حاصل ہوئے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا وہ دریا میں سفر کر رہے تھے ان کی کشتی بھٹک گئی اور اس نے ایک سے جزیرے میں لا ڈھالا تو وہ کشتی سے باہر اتر کے پانے کی تلاش میں چل دئیے انہیں ایک آدمی ملیا جو اپنے پاؤں کو سمیٹھ کر چل رہا تھا انہوں نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیرے کی بابت کچھ بتا اس نے کہا کہ میں کچھ نہ بتاؤں گا تم خود پھر کر معلوم کر لو تو وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے وہاں ایک شخص کو قید میں دیکھا اس نے پوچھا تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اس نے پوچھا اس نبی ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان کا اعتباہ کر رہے ہیں ایمان لاکر ان کی تصدیق کر رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ ان کے لئے بہتر ہے اس نے پوچھا مجھے چشمہ زیر کی بابت بتاؤ کہ اس کا کیا ہوا ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ یہ سن کر اتنا اچھلا کہ قریب تھا دیوار سے باہر نکل جائے پھر اس نے پوچھا محل بیسان کیا ہوا کیا وہ پھل دیتا ہے ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی ماند اچھلا اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے نکلنے کی جاست مل جائے تو میں تمام روئے سمین کا چکر لگاؤں بجس طیبہ یعنی مکہ اور مدینہ کے راوی حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ سارا واقعہ لوگوں کو بتا دو اور فرمایا یہ شہر طیبہ ہے اور وہ دجال تھا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں